سلام علیکم ویرز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو طلبہ اور طلبات کے لیے ہے کہ جن کا حافظہ کمزور ہے پڑھنے میں دل نہیں لگتا یا امتحان دے رہے ہیں تو چاہتے ہیں کہ امتحانات میں کامیابی ہو یا وہ طلبہ اور طلبات جو سب کچھ یاد کرنے کے باوجود جب کمرہ امتحان میں پہنچتے ہیں تو وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں انہی کے لیے کچھ وظائف لے کر آئی ہوں اس سے پہلے کہ میں مذائف آپ کو بتاؤں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دوائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچیں اکثر طلبہ اور طلبات دل لگا کر محنت کرتے ہیں مگر کمرہ امتحان میں وہ تمام تردرسی مواد جو ذہنشین کیا ہوتا ہے بھول جاتے ہیں اور مجموعی طرح پر ناکامی سے دو چار ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ کچھ بھی ذہنشین کرنے سے قبل گیارہ مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ آلہ کی آیت نمبر چھے سنکر اوکا فلا تنسا کو پانچ مرتبہ پڑھ کر دائیں ہاتھ پر پھوک مال کر اپنے چہرے پر پھیر لیں اور اس کے بعد درسی مواد ذہنشین کرنے بیٹھ جائیں انشاءاللہ تعالی نمائی کامیابی سے ہم کنار ہوں گے اس کے علاوہ جن کا حافظہ کمزور ہے وہ یاد کرتے ہی بھول جاتے ہیں تو ان کے لیے ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ ربے یسر وعیٰ تو اسر پڑھ کر پانی پر دم کریں اور دم کی ہوا پانی نہار مو اکیس دن تک پیئیں انشاءاللہ تعالی حافظہ صحیح ہو جائے گا اور جو بچے امتحانات دے رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے امتحانات میں کامیاب ہوں تو انہیں چاہیے کہ بعد نماز عشاء اول و آخر گیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ تین سو مرتبہ یا مالک القدوس یا پھر یا مالکو یا قدوسو آپ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں پڑھ کر خوشی و خضو کے ساتھ اللہ سے دعا کریں اور یہ عمل امتحانات کا نتیجہ آنے تک جائی رکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نکامیابی عطا فرمائے گا اس کے علاوہ ماں باپ کو ایک شکایت اپنے بچوں سے رہتی ہے کہ بہت سارے بچے ہیں جن کا پڑھنے میں دل نہیں لگتا تو ان کے لئے میں یہ وظیفہ آپ کو بتا رہی ہوں وہ کریں جب بچہ رات کو گہری نیند سو جائے تو کوئی بھی ماں یا باپ میں سے سرحانے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا قَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَحَلْ مِنْ وَدَّقِرْ اتنی آواز سے پڑھیں کہ بچے کی نیند خراب نہ ہو اور کم از کم ایک مہینے تک اس عمل کو جاری رکھیں انشاءاللہ تعالی بچے کا دل پڑھنے میں لگ جائے گا اور جو بچے یا جو لوگ بہت زیادہ ذہنی کام کرتے ہیں جو بچے بہت زیادہ پڑھتے ہیں یا جو لوگ بہت زیادہ کام کرتے ہیں تو ان کے لئے ہے کہ وہ رات کو سونے سے قبل بہتر مرتبہ یا حکیموں کا ورد کر کر اول و آخر ایک مرتبہ یا تین مرتبہ جتنی مرتبہ بھی درود پاک پڑھ سکیں پڑھ کر اپنے لئے دعا کریں انشاءاللہ تعالی وہ جو بھی کام کریں گے اللہ تعالی انہیں کامیابی عطا فرمائے گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اسے لائک اور شیئر کیجئے گا اور اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی